نامعلوم لاشے ہر شہر سے ملتی رہتی ہیں جس کے بعد پولیس کی تفتیش کا انتظار کیا جاتا ہے نامعلوم افراد کی لاشے ملنے کے بعد کئی مراحل ایسے ہوتے ہیں جن کی تکمیل کے بعد موت کی وجہ تلاش کی جاتی ہے اور یہی سے تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلا مرحلہ تو مرنے والے کی شناکہ ہوتا ہے جسے بعض زفاق کئی ہفتے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے جس کے بعد موت کی وجہ تلاش کی جاتی ہے اور مزید باتیں تب سامنے آتی ہیں جب قاتل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ایسی وارداتوں کو اندھے قتل کی واردات کہا جاتا ہے جن کی تحقیقات کے بعد اصل قاتل کا سراغ لگانے والی تفتیشی ٹیم کو معمول سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے نامعلوم قاتلوں اور لا وارث لاشوں کی بات ہو تو پولیس کی اچھی اور بری تفتیش بھی سامنے آ جاتی ہے اور اس بات کا اندازہ بھی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ محکمہ اپنے فرائز کتنی دیانتداری سے ادا کر رہا ہے وفاقی دارالحکومت کے تھانا کھننا کے علاقے سے گزشتہ سال اگس کے مہینے میں ایک ایسے شخص کی لاش ملی تھی جس کو گولی مار کر حلاق کیا گیا تھا پولیس نے چھ ماہ تک اس کیس کی تحقیقات کی تو اس کے ہاتھ ایک ایسا ثبوت لگا جس سے مقتول کی شناکتی ہو گئی اور اس کے قتل کے بارے میں انکشافات ہی ہوتے چلے گئے مقتول کون تھا وہ کیا کام کرتا تھا اسے کس نے قتل کیا اور پولیس اصل قاتل تک کیسے پہنچی ہم آپ کو یہ سب کچھ بتا دیں آٹھ اگس دو آزار اٹھارہ کو تھانا کھننا کی پولیس کو اطلاع ملی کہ کھننا کی حدود میں ایک زیر تعمیر مکان کی چھت پر ایک لاش پڑی ہے جس کی چھاتی میں ایک گولی ماری گئی ہے دو آزار اٹھارہ کا ایک کال موصول ہوئی کہ زیر تعمیر مکان کی چھت کے اوپر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے کی کہ ہے؟ اس اطلاع پر اس وقت کا انویسٹیگیٹر جو منیر احمد سب انسپکٹر صاحب ہے ہومیسائیڈ وہ اور کھننا کی جو انویسٹیگیٹر ہے وہ آئے ڈیڈ باڈی کو جب دیکھا تو اس کے اوپر ایک پرانا سا کمبل پڑا ہوا تھا تازہ مڈل تھا اس کو ایک گھوڑی چاتی کے درمیان میں لگی تھی بلکل جس ہارٹ ہوتا ہے اور اس ڈیڈ ہو چکا تھا یہ مورکہ آٹھ آٹھ دوہزار اٹھارہ کو ہمیں اطلاع ملی کہ ایک زیر تعمیر فرما ٹون میں زیر تعمیر ایک مکان ہے اس کی چھت پر لاش پڑی ہے جب ہم موقع پر پہنچے تو ناش جو ہے پڑی تھی اس کے ایک پیر لگا ہوا تھا پھیڑ میں ساتھ ایک دو کھول پڑے تھے اوپر کمبل دیا ہوا تھا ایچ ایو کی ٹیم کو اطلاع دی گئی جس کے بعد ٹیم نے جائے وقوعہ سے شوایط جمع کیے اور لاش کو تحویل میں لینے کے بعد پوسٹ ماتم کرایا گیا اور اس کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا لیکن پولیس کو اتنی جلدی کامیابی نہیں ملی ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھائی گئی اور جو ضروری کام تھا یا کاغذات کی تکمیل تھا وہ ہوا ہے پوسٹ ماتم ہوا ڈاکٹر سے جو بھی رائے لینے تھا وہ لے لیے تھے کاغذات شناخت کے لیے جو ہے نا یہ لاش شناخت نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو شناخت کے لیے ایک لیگل طریقہ ہم نے اپنا نا شتیار جاری کیا لیکن اس کا قویہ میں خبر ایسی نہیں آئے کہ یہ مقتول کون تھا اور اس کا نام کیا ہے ناش کو ہم نے اتھگر سے پتہ پراری کی کسی ناش کو کسی نشناخت نہ کی ہم نے موقع سے جائے وقوع سے خال دو عزت خال قبضے میں لیے اس بے ذابطہ کاروائی کرتے ہوئے ناش کو پولی کلینر کا سپتال میں بنچایا وہاں اس کا پوسٹ ماتم کروایا آئی جی اسلام آباد نے اندھے قتل کی وارداتوں پر تحقیقات جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے تو اس واردات میں قتل ہونے والے شخص کے شواہد کا دوبارہ سے جائزہ لیا گیا تو کپڑوں میں ایک کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا ملا جس پر ایک سپو نمبر تحریر تھا اب پولیس کو شناخ کے لیے ایک راستہ مل لیا نئے آئی جی اسلام آباد آمیر ذلفکار نے ایچ آئی یو کے تمام افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور انہیں اندھے قتل کی وارداتوں کی تفتیش کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی اور ان کے شواہد کا اثر نو جائزہ لینے کو بھی کہا تو پولیس نے پرانے اندھے قتل کی وارداتوں کے شواہد کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیا اسپیٹر جنرل صاحب ہمارے اسلام آباد کے خصوصی میٹنگ کی اسپی صاحبان کے ساتھ اور اس اسپی صاحب کے پاس کہ جتنی اسلام آباد کے بلائنڈ مرڈر ہے اس کی تفتیش کیا جائے خنہ سے ملنے والی لاش کے کیس کی دوبارہ سے تحقیقات کی گئی اب تک مرنے والے کی شناخت نہیں ہو سکی تھی اور اسے امانتاً دفن کر دیا گیا تھا پولیس نے لاش کے پاس سے ملنے والے ثبوتوں کا پھر سے جائزہ لیا تو کپڑوں میں سے ایک پرچی مل گئی جس پر ایک نمبر تحریر تھا نمبر ملنے کے بعد پولیس کے لیے آسانی ہو گئی تھی اس نمبر پر کال کی گئی اور اس کو تصاویر بھیجی گئی تو پولیس کو بتایا گیا کہ مرنے والا زیاد علی ہے تمام ہم نے بیٹھ کے ایک ایک برکہ اس کی بو کیا پھر وہ جو مقتول کی جو پارچات تھے اس کا ایک سرنو پھر ہم نے معاینہ کیا ہمیں ایک چھٹ سا ملا جس پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اس نمبر پہ ہم نے جب ٹرائی کیا یہ تو ٹیلی فون نمبر ہے ان نون ہے کون ہے جب ہم نے ٹرائی کیا تو آگے سے اس بندے نے فون ریسیو کیا اور اس نے کہا جی میں فضل حادی بول رہا ہوں اور میں سوا بھی کرے ہائشی ہوں ٹھیک ہے اس سے پھر باقیادر مانگا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا موبائل ہے ہم آپ کو ایک تصویر سینڈ کرتے ہیں آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیں یہ کون ہے اور اس نے باقیادر نمبر دیا اس نمبر پہ ہم نے اس کو وہ تصویر ورسپ کی جو لاش کی اور کوئی پانک چھے منٹ کے بعد اس نے ریپلائی دیا کہ یہ میرا سالہ ہے اور اس کا نام زیاد علی ہے مرنے والے کی شناک زیاد علی کے نام سے ہو چکی تھی پولیس نے اس کے بھائیوں اور بہن کو بلائیا جنہوں نے تصویر دیکھ کر اپنے بھائی کو پہچان لیا تھا اب زیاد علی کے قاتل کی تلاش تھی پولیس نے گھر والوں سے زیاد علی کا نمبر دیا اور اس سے تحقیقات کو مزید آگے بڑھایا پولیس نے جس نمبر پر کال کی تھی وہ مرنے والے زیاد علی کا بہنوئی تھا جس نے تصاویر دیکھ کر تصدیق کر دی تھی کہ یہ زیاد علی اس کا سالہ ہے پھر پولیس نے زیاد علی کے بہن بھائیوں سے رابطہ کیا اور ان کو تھانے بلالیا ہم نے اس کو کہا ٹھیک ہے ہم اس کے انتظار کرتے ہیں کوئی تقریباً گھنٹا ہے زیادہ گھنٹا بگراؤ گا کہ وہ بیکار علی آیا اور اس کے ساتھ اپنا ایک بھائی آیا مدسر آیا ایک بہن آئی آسیہ بی بی ایک مامو آیا اورنزیب ایک اور اس کا رشتہ دار آیا اس کا غزن خان جو ہے وہ نام تھا یہ سارے ادھر تانے جب آئے تو ان کو وہ جو اشتیار شروع ہوگا تھا وہ دیکھایا جب وہ ان کو تیسی دکھایا تو ان سب نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے اور اس کا نام زیادہ لی ہے اور یہ سارا واقعہ اس نے بتایا پھر ہم نے اس کو کہا یہ تو کافی قرآنہ ہو گیا تھا برحال ہم نے اس کو امانتاً لاش دفنائی ہوئی سیلیہ قبرستان میں جب یہ شناخت ہوا جب اس کے ورسہ آئے ہیں ان سے شناخت ہوا تو ہم نے اس ورسہ سے فردن فردن ایک فارمل دریافت کیا کہ کیسا ممکن ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے یہ اس طرح قتل ہو سکتا ہے انہوں نے لاعلمی ظاہر کیا کہ جی توڑا بہت آئیڈیا ہمیں مل گیا کہ مقتول کی ایکٹیوٹیز بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی ٹھیک ہے نہیں اور یہ اس وقت کلیر ہوا ہے کہ ہم نے پھر ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں مقتول کا نمبر دے دے انہوں نے یہی کہا کہ یہ سلمباد میں برما ٹاؤن میں ان کے بہن بھائی رہتے ہیں یہ بھی ادھر ہی رہتا تھا تو وہ عارضاتیں وغیرہ کرتا تھا تو پھر ہم نے ان کے بہن و بھائیوں کو ٹریز کر کے ادھر سے بلوایا انہوں نے جب آ کر دیکھا کوٹو دیکھا انہوں نے شناعت کیا کہ یہ زیاد کا ایک کوٹو ہے کوئی گمشدہ شخص اپنے بھائی بہنوں کو اس حال میں ملے کہ وہ نہ تو کوئی بات کر سکتا ہو اور نہ یہ بتا سکتا ہو کہ اس کے ساتھ ہونے والے سلوک میں کون کون ملووز تھا تو ان کا دکھ مزید بڑھ جاتا ہے زیاد علی کی لاش بھی اسی حالت میں ملی تھی کہ اس سے کسی شخص کے ظلم و ستم کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کیا پولیس اس کے قاتل تک پہنچ گئی یا اس کے سامنے بھی زیاد علی کے رشتہ داروں کی طرح سوائے کچھ سوالوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ دیر میں بتائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقتے کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ ساماہ کے ساتھ ہی رہیں موسیقی 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 وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ اسلام آباد کے علاقے کھنہ سے ملنے والی لاوارس لاش کو اس کے رشتہ داروں نے پہچان دیا تھا جس کے بعد پولیس نے تفتیش کا آغاز دیا تو پتا چلا کہ مقتول کے نمبر پر آخری کال لیاقت علی خان کی آئی تھی پولیس نے تھوڑی سی محنت کے بعد اسے گریفتار کر دیا گریفتار ہونے والے شخص لیاقت علی کا کیا کہنا تھا کہ وہ مقتول زیاد کو نہیں جانتا تھا لیکن جب پولیس نے کچھ ثبوت اسے دکھائے تو اس نے پولیس کے سامنے اس قتل کا اعتراف کر دیا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پولیس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا پولیس نے جب زیاد علی کے موبائل کا ریکارڈ حاصل کیا تو اس کے نمبر پر آخری کال لیاقت علی نامی شخص کی تھی جو اس وقت جیل میں تھا اسے قانونی طریقے سے طلب کیا گیا پولیس نے تھوڑی سی محنت کے بعد لیاقت علی کو اس کیس میں باقاعدہ طور پر گریفتار کر لیا جو آخری کال آئی تھی آخری کال اس پہ وہ کال تا ملزم لیاقت علی خان کا ٹھیک ہے میں نے اس جو ہمارا جو ایک ریکارڈ بک ہوتا ہے اس کو جب یہ نام فاروڈ کیا کہ یہ لیاقت علی خان نام کا ہمیں ڈاٹا پر آم کیا جائے تو وہاں سے ریکارڈ آیا کہ یہ تو بہت کریمینل قسم کا بندہ ہے جب اس کے مقتول کے بین پائی آئے تو ان سے زیاد مقتول کا نمبر لیا اس کا پھر سیڑیا ریکارڈ حاصل کیا اس میں آخری جو کال تھی زیاد کے نمبر پر لیاقت علی نام کے بندے کی تھی لیاقت علی سے جب تفتیش کی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک ڈاکو ہے اور اس کے خلاف راول پنڈی سلامباد کے کئی تھانوں میں بارہ کے قریب مقدمات درج ہیں انہی مقدمات میں سے وہ ایک مقدمے میں گرفتار ہو کر جیل گیا تھا تانہ نون میں چالان شدہ ہے تانہ سبزی بنڈی میں چالان شدہ ہے اور ایون یہ کہ مقتول کبھی ایسے ایکٹیویٹیز نظر آئی کہ وہ بھی تانہ آئینین کو بھی بانٹڈ تھا اور تانہ سبزی بنڈی میں ڈکیٹی میں بانٹڈ تھا اس کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ اس کا تمام ریکارڈ ہمارے سامنے ہیں لیکن جب ہم اس سے پویسٹن شروع کیے تو یہ اس میں پھر بریک ہوا ہے اس نے بتایا کہ یہ جی میں اور زیاد علی اور عمر نامی بندج ہوتا ہم مختلف قوقات میں ڈکیٹیاں وقتی وارداتی کرتے ہیں تحقیقات کی گئی تو لیاقت علی جو ہے جو نون اور تھانہ نون اور پنڈی کے دس بارہ مقدمات ہیں تین سو دو ڈکیٹیو گرہ کے مقدمے ہیں ان میں یہ گرفتار ہو کر جیل جا چکا تھا پولیس کو یہ تو پتہ تل چکا تھا کہ لیاقت علی نے ہی مقتول ان کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو پھیک دیا تھا لیکن جب مزید تفقیش کی گئی تو حیرت انگیز ان کے شافات ہوئے تو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ایک ڈاکو ہے اور اس کے خلاف مختلف خانوں میں بارہ سے بھی زائد مقدمات درج ہیں لیاقت علی کے ساتھ اس کا ایک دوست عمر بھی تھا جو اس کے ساتھ ڈکیٹی کی وارداتیں کرتا تھا اس قتل کی واردات کے بعد وہ پرار ہو گیا تھا لیاقت علی زیاد علی اور عمر نے مل کر یہ گروہ بنا رکھا تھا بقول ابھی جو ملزم ہے وہ یہ انکشاف کرے کہ جو ہمارے تیس رساتی ہے عمر اس کے پاس وہ رقب ہے اور اس کی بھی ہم تالاش کر رہے ہیں عمر کی تالاش پر بھی جو ہماری انفارمیشن ہے وہ تھوڑا سا ہم اس کو اوپن نہیں کر سکتے برحال ہم کوشش میں لگے ہوئے اس ملزم کو نہیں جنگی کرتا تبتیش کی پہلے تو اس نے زیاد کا کہتا ہے نیام میں نے آج تک سنے ہی نہیں جب تبتیش کی ہے اس کے ساتھ اس کے ریکارڈ کے مطابق اس کے ٹیلی فون ریکارڈ دکھایا اس کو بتلایا تو پھر اس نے مانا کہ میں نے قتل کیا ہے زیاد علی اور عمر اور یہ لیاقت علی تینوں وعدات میں شاول تھے تھانا نون کہہ رہی ہے جنگی سیدہ میں ادھر بھی انہوں نے قتل کیا لیاقت علی نے دورانے تفتیش اعتراف کیا کہ زیاد علی اس کے گروہ کا حصہ تھا اور وہ اس کے ساتھ مل کر ڈگیتی کی وعداتیں کرتا تھا زیادتر وعدات اس نے یہ جو جیٹی روڈ ہے نون کا علاقہ ہے شمس کا لونی کا علاقہ ہے یا آئین سبڑی منڈی کا علاقہ ہے یہ جو روڈ ہے اس پہ یہ گن پوائنٹ پہ نون میں چالا نون صرف یہی نہیں کہ لیاقت علی نے زیاد علی کو قتل کیا تھا بلکہ اس نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ مقتول زیاد علی اس کا ساتھی تھا اور وہ بھی ڈگیتی کی وعداتوں میں اس کے ساتھ شامل ہوتا تھا جس دن قتل کی وعدات ہوئی اس روز بھی اس نے زیاد علی اور عمر کے ساتھ ڈگیتی کی وعدات کی تھی اور رقم کے بٹوارے پر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ چھگڑا ہو گیا تھا اس روز بھی ان تینوں نے تھانہ نون کے علاقے میں ایک ڈگیتی کی وعدات کی تھی اور ایک بڑی رقم اس وعدات میں چھیل لی تھی زیر تعمیر مکان کی چھت پر اسی رقم کا بٹوارہ کیا جا رہا تھا جب ان میں تلخ کلامی ہو گئی اور پھر لیاقت علی نے زیاد علی کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا انہیں وہاں وعدات کی اس وعدات میں جو پیسے ہم لے آئے یہاں تک ہوئے تھے اور پہنچے جب اس چھت پر یہ ویران چھت ہمارا اکثر اور انتخاب ایسی جو یہاں پہ بیٹھ کے جب تقسیم کے دور تھا تو یہ زیاد کہہ رہا تھا کہ میں اس سے زیادہ رکھوں گا تو یہ اس بات پہ ان کا آپس میں تو تقرار ہوئی ہے وہ زیاد ایک مکہ جو ہے وہ ملزم کہہ رہا ہے کہ میری مو پہ مارا جس سے اس کا دان جو ہے وہ ٹھوٹ گیا ٹھیک ہے اس نے کہا بس اس جو مکہ مارا اس وسطہ کچھ جو رکم کی اس کی تعداد کوئی چار پانچ لاکھ روپے کے ایمون کے طرف وہ بتا رہے ہیں وہ کول ملزم کہ میں نے دو فائر کیے ٹھیک ہے اور یہ بات ثابت بھی ہو رہی ہے کہ ایک فائر تو مقتول کی چاہتی پہ لگا ہے اور ایک خورسات پہلے ایک ڈکیٹی کی تھی مل کر اور اس ڈکیٹی کے پیسے بانڈ رہے تھے تقسیم کر رہے تھے اس درانے کا جگڑا ہو گیا ادھر اس کو فائر مار کے باقی جب ہم نے پیسے لے کے آئے تو ہم تین بندے تھے تین بندے تھے تو سامنے جیانہ جیانہ میں اس کا زیاد تھا اور میتا اور عمر گل تھا تقسیم پیسے جگڑا ہوا کہ بس تو ہم نے اسے مار دیا اور اسی راستے پر چلتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچ گیا زیاد علی کا دوست لیاقت علی جو خود بھی ڈاکو تھا اسے بھی پولس پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی اب اس کیس میں بھی لیاقت علی باقاعدہ گرفتار ہو چکا ہے اور اب جیل کی سلاکھوں کے پیچھے اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہے کیمرمین ندیم شیخ کے ساتھ نعیم جنجوہ سما اسلام آباد لاوارس لاش ملنے کے بعد جب اس کی پہچان ہوئی اور مقتول کے بہن بھائی اسے دیکھنے کے لیے آئے تو ان کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ کسی نے ان کے بے گناہ بھائی کو قتل کیا ہے مگر جو جو پولیس کی تفتیش آگے بڑی یہ بات سابنے آئی کہ قتل ہونے والا شخص بھی قاتل کے ساتھ جرائم پیشہ کاروبائیوں میں ملوث تھا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے جرائم پر پردار ڈالنے کے لیے قاتل مقتول پر جھوٹا الزام لگا رہا ہو اس سلسلے میں پولیس جب مزید تفتیش کرے گی تو مزید انکشافات بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک رائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتا ہے cssamah.tv اس کے علاوہ آپ یوٹیوب فیس بک اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ کان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سامان